دو اور آئے بائک پر دو اور گند تان لیا اس کے اندر میں تمام آئی ڈی کا ان فائٹ پر کال کیا شٹا واقعہ ہے کیوں ایکشن ہے وہ کافی مارس کن ہے ہاں پر دو کیمرے لگے ہیں دونوں ڈیس فنکشن ہیں نیریٹیو بڑا امپورٹنٹ ہے ٹیپلز پارٹی ریزنیشن کے معاملے پر ابھی تک متفق نہیں ہے پیڈی ایم کے اندر فریجال کولیشن ہے اس کو دشکہ بھی لگ سکتا ہے موسیقی اچھا میں کوئی رات کو ڈیڑ بجے اپنے دو سے گر سے فورٹی فورٹ سٹریٹ سے میں آرہا تھا گاڑی میں آیا تو میرے آگے دو بائک والے ایک بائک پر دو لوگ تھے وہ آگے تھے اور دو پیچھے تھے میں نے کوئی دیان نہیں دیا میں گاڑی میں آیا گاڑی میں آکے جیسا ہی میں یہاں رکا اترا اس جگہ پہ گاڑی میں نے کھڑی کی اندر جانے کے لیے گھر کا دروازے کا بیل بجایا بیل بجایا تو ایک بائک پہ دو لڑکے آئے انہوں نے ان کے پاس گن تھی جو اگلا لڑکا تھا وہ آگے اتر گیا اس نے گن تانی میں بلکل آ قریب آیا میں نے دیکھا وہ کوئی بیس بائیس سال کا جوان تھا اس کو میں نے جیسے وہ قریب آیا میں نے اس کو ہینڈل کیا تو وہ گر گیا ہیلمٹ پہن ہوئی تھی گن میں نے چھین لیا اور میں دروازے کا بیل بجا کے اندر جانا دو اور آئے بائک پہ کافی ہے بھی لوگ تھے انہوں نے دو اور گن تان لیا اور اس کے بعد میرا پٹوا اور پرس تھا پرس کے اندر میرا تمام آئی ڈی کارڈ بینک کارڈ سب چیزیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میرا جو ہے موبائل فون انہوں نے ایم آئی نمبر ہوا تو میں نے سارا بتا دیا موبائل فون کا ایم آئی نمبر سیل فون نمبر وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ میں نے بتا دیا ان کو بتاا کے سارا واقعہ بتایا تو اس کے بعد ان کے موبائل ہو سیل رپورٹ بھی کل کروا دوں گا تو ان کو ایک رٹن رپورٹ میں نے دیا ہے جس کا ابھی مجھے آنا ہے ان کے طرف سے پہلے تو لیکن یہ ہے کہ پورے اس واقعے کے دوران آہ جو معاملہ رہا وہ تھوڑا پلان معاملہ مجھے لگا کیونکہ یہ اچانک نہیں ہوا میں جس گھر سے دو اس کے گھر سے آ رہا تھا دو بائک دو پیچھے میں آ رہے تھے دو آگے آ رہے تھے انہوں نے جو چیز مجھ سے پوچھی وہ انہوں نے کہا کہ آپ موبائل اور لیپ ٹاپ دے رہے ہیں انہوں نے پرس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا تو میں نے موبائل تو ویسے ان کو تو میں نے کہا کہ میں موبائل میں سارے چیزیں ہیں ڈیٹا ویٹا انہوں نے کہا بھر میں موبائل چاہیے اور لیپ ٹاپ بھی چاہیے لیپ ٹاپ تو میں پاس نہیں تھی وہاں نہیں تھا اس وقت تو ان کا خیال تھا کہ میں پاس لیپ ٹاپ بھی ہوگا لیکن میں نے انہوں نے کہا پھر پرس بھی دے دیا پرس بھی دیا اس کے بعد یہ سارا واقعہ رات کو ڈیٹھ بگے ہوا اور اس کے بعد پلیس رپورٹ کرنے کے بعد ابھی تک جو ہے میں میں نے ابھی کال کیا تھا ان کو کہ بھائی ریپورٹ تیار ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپورٹ ہم بنا رہے ہیں جیسی بنے گی وہ میں اپنے پیچھلے ایک سال میں یہ چھٹا واقعہ ہے اسی ایریا میں کا اندر اس کے علاوہ پورے اسلامباد کا یہ حال ہے ایف سکس میں اسی رات میرے ایک دوست کا کہ اس کے ہی گھر کے دروازے پہ ان کا بھی مومبائل چھن گیا جی الیون میں چھن گیا اور مختلف جگہوں پہ یہ واقعات اسلامباد کی اس ویسنیٹی میں کافی بڑھ گئے ہیں کراچی کمپنی کا جو تھانہ ہے وہ نیولی اسٹیبلش ہے وہاں پچھلے سال سے جب یہ تھانہ آیا ہے تو واقعات کم ہونے کے بجائے بڑھ چکے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان گلیوں میں یہاں پہ سٹریٹ لائٹس بھی ہیں لیکن یہاں پہ جو سیکیورٹی انتظام ہے پولیس کا جو رول ہے وہ نظر نہیں آتا کیونکہ آپ ای 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 نمبر بھی دیتے ہیں سیل فون نمبر بھی دیتے ہیں جیو ٹائکنگ بھی ہوتی ہے ساری چیزیں ٹکنالوجی موجود ہے لیکن پولیس کا جو ایکشن ہے وہ کافی مایوس کن ہے they should come forward and they should try to you know do all that that is the responsibility تو یہ اسلامباد کا ایک عمومی طور پر فیڈل کی جو حالت ہے وہ بالکل ایسے جیسے ایک زمانہ میں کراچی میں ہوتی تھی دیکھیں پورے دنیا میں جو بڑے شہر ہوتے اس کی میٹرپولٹن پولیس ہوتی اور اس میٹرپولٹن پولیس کا کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ آکھ کے باقیت انکوائری کرے پورا ریپورٹ سارے ایونٹس کے ساتھ کرنالوجی کے ساتھ اس کو ریپورٹ کرے لیکن کوئی نہیں ہے ہم نے خود ان کو ریپورٹ کیا اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ یہ ریپورٹ جو ہے نا مجھے پہلے تو ان نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں لوازمات میں نے کہا پھر میں میرا تعلق میڈیا سے بھی تو وہ تھوڑا اس میں رشان ہو گئے تو ان نے فوری طور پہ اس کو ایکشن لے لیا کسی وہاں کے اس اچوں نے مجھے دوبارہ پھون کیا ان نے کہا کہ سر ہم آپ کی ریپورٹ بنا رہے پرسنل کوشش کہہ رہے ہیں جو بھی ہوگا لیکن جب ایک عام آدمی کا ہوگا کسی وقت تو یہاں پہ کوئی شنوائی نہیں ہوگی یہاں پہ میرے بہت سارے اس ایریا میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے جس میں پولیس نے آج تک کسی چیز کو بازیاب نہیں کرایا تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے سٹریٹس کے اندر خاص کر رات کے وقت پولیس کی باقعیدہ پولیس تائنات ہو اول تو پیڈل کا اپنا نظام ہے کیمرے ہونے چاہے پھر یہاں پہ دو کیمرے لگیں دونوں ڈس فنکشنل ہیں وہاں سے کوئی ملک ویڈیو ابھی ریکارڈ نہیں ہوئی ہے تو جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں اس کو باقعیدہ رکھنا چاہے اور پولیس کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ تمام لائٹس سٹریٹس میں موجود ہوں اور رات کو ایک باقعیدہ اسلابات میں کہیں اسلابات جو یہاں کا کپٹل ہے پاکستان کا یہاں اگر یہ حال ہے تو آپ اور شروع کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا صورتحال ہوگی میرے خیال میں مجھے جو لگتا ہے جو پی ڈی ایم کے حوالے سے خاص کر پی ڈی ایم کو کمیونکیشن چیلنجز کا سامنا ہے اگر آپ اس پیٹیکلر ریلی کو آپ کمپیر کروا دیں جو عمران خان کی ریلی ہوئی تھی منارہ پاکستان پہ وہ بھی بڑی ریلی تھی اور یہ بھی بڑی ریلی تھی ایسا نہیں تھے اس میں لوگ نہیں تھے لیکن وہاں جو فوٹیج استعمال ہوئے پی ٹی آئی کے اپنے بنائیوے فوٹیجز تھے جس میں کیمرے کے ذریعے زوم ان زوم آؤٹ کر کے کراؤڈ کو پوری طرح سے ایک بہت زبردست انداز میں پیش کیا تھا وہ کمیونکیشن سکلز سے ان کے یہاں پہ جو ہوا ہے بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ایک تو کرونا کی وجہ سے کافی مسئلے تھے اور دوسرا یہ کہ جو گراؤن تھا اس میں تو لوگ تھے لیکن اس کے علاوہ باہر بریجز جو فلائیور تھا اس پہ آپ کو نظر آئے سڑکو پہ نظر آئے وہاں پہ جو جنرلس رپورٹ کر رہے تھے ان سے یہ اندازہ ہوتا کہ بہت بڑی تعداد باہر موجود تھی جو اندر نہیں آ سکتی تھی اور بہت سارے وہ تھے دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کا جو کراؤڈ ہے نا وہ آہ اس کے کارکن ضرور آتے ہیں پاڈیسپیٹ کرنے لیکن جو عام شہری ہیں اور ان کے ایک مزاج ہوتا خاص مزاج تو وہ اس طرح کے ڈیمانسٹریشن میں نہیں آتا ہے لیکن بات یہ کہ نیریٹیو جو تھا نیریٹیو بڑا امپورٹنٹ ہے تو بیانیا جب لاہور جو پاکستان کے جو سب سے اہم شہر کا مرکز ہے اس وقت اہم صوبے کا مرکز ہے یہاں سے جب ایک نیریٹیو آتا ہے جو پہلے چھوٹے صوبوں سے آتا تھا اب پنجاب سے جب ایک نیریٹیو ایک بیانیاں آ رہا تو یہ بیانیاں بنیادے طور پہ وہاں پہ آنا یہ ارسل میں رہا ہوں نئی ایک چینج ہے اس میں مایوسی نہیں ہے بات یہ ہے کہ پی ڈیم کے اپنے جو انٹرنل مسائل ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے پی ڈیم کے اندر مختلف پرسویشنز بھی موجود تھے مثلا پاکستان پیپلز پارٹی ریزگنیشن کے معاملے پہ ابھی تک متفق نہیں ہے پاکستان مسلم لیقنون کے ساتھ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں جو چھوٹی جو پارٹیز ہیں مثلا پشاور میں جو ہوا تھا جس میں پی ٹی ایم ہے اور جو فورزز ہیں جو جن کے پاس بڑا کراؤٹ ہے جن کے لوگ بات سنتے ہیں جو ایک آئینی اور قانونی بالتصی کی بات کرتے ہیں ان کو پی ڈیم سے باہر رکھا گیا اور مولانا فضل رحمان کے اپنے بھی مسئلے ہیں بلاول کے اپنے مسئلے ہیں اور مریم اور پاکستان مسلم لیقنون کا تو یہ ہے کہ وہ ان کو پوری طرح ریدم میں وہ آگئے ہیں لیکن دوسرے پارٹیز کو اب اس میں کتنا یلن کریں گے استفعے کے معاملات پہ جو ریزگنیشنز دینے کی بات ہے کیا پیپلز پارٹیز ان حکومت کے تمام استفعے دیں گے ان کے سارے لوگ کیونکہ ان کا سٹیک بہت آئی ہے تو یہ بڑا ڈیسائٹ ہونا اب اب ابحام موجود ہے اس ابحام کی وجہ سے یہاں پہ اس طرح کا ایک مظر نہیں آ رہی لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ یہ جو لاہور میں ہوا ہے لاہور میں میرے خیال میں ناکام جلسہ نہیں تھا لاہور کے اندر جو کمیونکیشن فیلیر ہے پی ڈی ایم کا اس پہ ان کو فوکس کرنا چاہے کہ ان کے کمیونکیشن کا جو طریقہ کار ہے چیزیں پہنچانے کا میڈیا کا ساتھ ٹیکل کرنے کا ایشیوز کو وہ ان کا بہرہ لویک ایریا اس پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے نہیں دیکھیں پی ایم نے تو اس بات پہ تو مان لیا نا کی ان کو موجودہ حکومت پہ اعتبار نہیں وہ کہتے ہیں یہ سیلیکٹڈ حکومت تھے اس کا کوئی ایمینڈیٹ نہیں ایمینڈیٹ چورایا گیا ہے اور یہاں پہ چونکہ ان کی شنوائی نہیں ہوتی تو انہوں نے مولانا فضل رحماند کو مشترکہ طور پہ متفقہ طور پہ پی ڈی ایم کا ہیڈ بنایا ہے تو الٹی میٹلی جو پی ڈی ایم کے تمام ارکان اگر استفعہ دینا ہو تو اپنے پہلے اپنے پی ڈی ایم کے ہیڈ کے پاس جمع کرائیں گے اس کے بعد پھر وزاربات انیشن اسمبلی کے سپیکر کے پاس استفعہ جائیں گے وہاں سے اس کا پروسس ہوگا لیکن ابھی مجھے وہ استفعہ سارے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ابھی چونکہ مولانا فضل رحمان صاحب کے تو اسمبلی میں کوئی وہ اتنا نہیں ہے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں ہے سندھ میں اگر وہ فرض کریں استفعہ دے دیتے ہیں اور یہاں سے سنٹر سے ان کا استفعہ آتا ہے تو پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ وہ بائی الیکشن کروائیں گے اور اسی طرح کا سیچویشن اگر ہوتی ہے تو میرے خال میں ان کے لیے کافی چیلنج ہے اور ابھی جو طریقہ کار مجھے لگتا ہے کہ شاید مکمل استفعہ نہیں ہوں گے لیکن کسی نہ کسی فامولے پر یہ اگری بھی کرتے ہیں تو اس سے پی ڈی ایم کے اندر جو اپنا ایک کوالیشن ہے اس کو دچ کا بھی لگ سکتا ہے تو اس کے بہت زیادہ تینکنگ کی ضرورت ہے کیا استفعہ دینا حل ہے یا یا پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے سٹرانگ پوزیشن بن کے یہ پوزیشن کا سٹرانگ رول بھی نہیں رہا نا جیسے ایکسٹینشن آپ کی مثال لینے اسی طرح آپ کا سینٹ کے الیکشن کی مثال لینے بہت سارے ہمارے صاحب نے مثالیں ہیں جس میں انہوں نے مل کے کام کیا اور اس لئے قومی ایشیوز پہ بھی الیکشن کے بات قومی ایشیوز پہ جتنا بھی کام ہوا اس میں بھی ہمیں لگا کہ جو ایک سٹرانگ اپوزیشن کا رول پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے تھا وہ ہمیں نظر میں ہے اگر پارلیمنٹ کے اندر وہ سٹرانگ اپوزیشن نہیں کر سکتے ہیں تو سٹریٹ کے بی بی وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوگا تو میرا ذاتی خیال اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان کو پارلیمنٹ کے اندر سٹرانگ اپوزیشن کرنی چاہے اور اپنا سٹریٹ ایجیٹیشن بھی جارے رکھنا چاہے استفیہ دینا میرے خال میں حل نہیں ہے اس سے پی ڈی ایم کے تو توٹنے کا بھی امکان نظر آ رہا مجھے